میں فرنڈز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کس کو بولتے ہیں ہائیسٹ ورک ایتکس کام کے بیچ میں کچھ نہ آنے پائے اس کو بولتے ہیں ہائیسٹ ورک ایتکس ہمارے یہاں تو سمسیہ کہے زکرام کو جاتا تو آج چھوٹی کر لیا تب ہی ٹھیک نہیں آج ماسی کی بیٹی کی شادی ہے کلاس میں کیوں نہیں آیا آج ماسی کی بیٹی کی شادی تھی پرسنل پرابلمز کو ایجوکیشنل پرابلم میں کبھی مکس مت کرنا آپ لوگ اگر آپ زندگی میں واقعی میں ٹارگٹ ہٹ کرنا چاہتے ہیں بہت بڑا کبھی زندگی میں اپنی پرسنل پرابلمز کو ایجوکیشن کے آڑے مت آنے جن کیونکہ پرسنل پرابلمز تو ہر دن کوئی نہ کوئی کھڑی ہو جائیں گی کبھی نہ کبھی نلکے میں پانی نہیں آ رہا ہو تو باپ بولے گا پلمبر کو بلالا جب پڑھائی کی بات ہے جب ورٹ ایتکس کی بات ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ہائیسٹ ورٹ ایتکس کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ جب وزن کلیئر ہوتا ہے آدمی کے نا تو راستے اپنے آپ بن جاتے ہیں اور جب وزن کلیئر نہیں ہوتے تو پھر کہانیاں بنتی ہیں میں سفل کیوں نہیں ہو پایا کیوں کی پھر کیوں کی کے بعد بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں پیپر باہر سے آ گیا تھا ہمارا پاس ایک سٹھ فارمولا تھا بچکن میں اگزام باہر سے آ گیا تھا جو بچے اکثر آپ لوگ تو گھر نہیں کرتے ہوں گے بڑیا بچے ہوا ہمارے ٹائم پہ تو بچے بہت نالائق ہوتے تھے ہم تو تین تیس والے بچے ہیں تین تیس پاس ہو جاتے تو بڑے خوش رہتے تھے آج کل تو پرسنٹیج کا زمانہ ہے ابھی کروڑی مل میں ہنڈر پرسنٹ کٹ آف گیا دیلی میں رہتا ہوں میں ہنڈر پرسنٹ کٹ آف میں تو حیران ہوتا ہوں کہ بچے کیا لکھتے ہیں ہنڈر پرسنٹ باپ رہ باپ اُلڑکی نائنٹی نائن پائنٹ نائن لکھ تو میں نے اس سے سوچا کہ میں سے ملوں تو وہ کیا لکھتے آئی تھی کروڑی مل کالج کی جو کٹ آف لکھ لی وہ ہنڈر پرسنٹ نکلی دو سو سٹوڈنٹس ہیں ہنڈر پرسنٹ باپ رہ باپ اچھا دو سو آپ کو جان کیا اور حرانی ہوگی کہ دو سو میں سے ون نائنٹی سیٹس میں ہنڈر پرسنٹ والے بچے آ گئے انہوں نے تین سیٹس ویکنڈ چھوڑ دی نائنٹی نائن والوں کو ایڈمیشن ہی نہیں دیا تو کسی نے پرنسپل سے بوچھا نائنٹی نائن والوں کو بھرتے کیوں نہیں بہر نالائکوں کو نہیں بٹھاتے ان کے ساتھ میں نے کہا باپ رے باپ ہد ہو گئی ہے تو یہ کہاں جا رہا ہے سسٹم ہمارے ٹائم پر تو تین تیس آ گئے تو بس خوش تو مجھے کرکٹ کا شانک تھا جو ہم بلے بازی کرتے تھے تو جب تین تیس رن ہمارے بن جاتے تھے ہم بیٹ اپھا لیتے تھے تو ٹیم بولتی تھی پچاس پٹھا میں نے بولا بہت بڑا نمبر ہے بھائی ہمارے ہمیں زندگی بار یاد رہتا ہے آپ دیکھئے تو وہ کہاں نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے تو میں اس کو بولتا ہوں ہائیسٹ ورک اتکس کبھی آپ کے لائف کے اندر بہت سارے مومنٹ ایسے آئیں گے دوست جب آپ کو ڈیسیزن لینا پڑے گا کہ اس کو پک کروں یا میں آپ کو فارمولا بتاتے تھا ہوں پک کرنے کا وہاں کومن سنس کبھی کبھی کام نہیں کرتی میں آپ کو سمپل فارمولا بتاتا ہوں کہ جب ڈیسیزن لینا ہو تو ڈیسیزن کس کے پکش میں لیں سمپل فارمولا ہے میری لائف کا ڈیسیزن وہ لیں جو ڈیفیکٹ لگ رہا ہو اس وقت جب ہی بھی دو چیزوں میں چناف کرنے کا ڈیسیزن ہو ہمیشہ ڈیسیزن وہ لیں جو کرنا مشکل لگ رہا ہو نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ ڈیسیزن وہ لیتے ہیں جو کرنا آسان لگ رہا ہوتا ہے یہی سے ڈیفرنس پیدا ہو جاتا ہے سارا کسا جب ہی بھی آپ تف ڈیسیزن لیتے ہیں لائف آسان ہو جاتی ہے اور جب ہی بھی آپ ایزی ڈیسیزن لیتے ہیں لائف ٹف ہوتی ہے ہمیشہ لیٹل ایفرٹس ایوری ڈی ایک ساتھ کبھی بھی آپ جب سٹڈیز کرتے ہیں تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کریک کیسے کریں گے اگزام ہم کو کریک کرنے کا طریقہ بتاؤ تو میں بولتا ہوں بڑا سمپل فلسفی ہے دیکھو سکسسفل ہونا بہت مشکل کام نہیں ہے میرے کو جو پندرہ سال میں ایکسپیرنس ہوا ہے اور جتنے بھی سکسسفل لوگوں سے میں ملتا ہوں جتنے بھی سکسسفل لوگ میرے دوست ہیں بڑی بڑی کمپنی کی سی اوز میرے دوست ہیں آج کی ڈیٹ میں اور ان کا لائف سٹڈی کرنے کا مجھ کو موقع ملتا ہے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں تو مجھے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ سکسسفل ہونا بہت آسان ہے لوگوں کو لگتا ہے بڑا مشکل کام ہوگا but all the simple things are not easy all simple things are not easy صبح سیر کرنا بہت آسان ہے لیکن ہوتا نہیں ہے simple تو ہے آسان نہیں ہے وہ کہتے ہیں apple a day keeps a doctor away ایک سیب روز کھاؤ آپ کو ڈاکٹر کا ضرورت نہیں پڑے گا ہم لوگ نہیں کھاتے ہیں کچھ مشکل کام ہے بہت آسان ہے کٹو کھالو hardly take five minutes but it will not eat کیا میں غلط کہہ رہا ہوں اور کوئی بھی چیز ایک دن میں develop نہیں ہوتی it will take some time اچھا آپ نے میکڈی کا برگر کھایا ہوگا ہے پیزا کھاتے ہوں گے ایسا کبھی ہوا آج تک کہ پیزا کھایا کھٹاک سے توند بار آگے ایک پیزا میں کھٹاک کمر 28 سے 48 ہوگی کبھی ہوا آج تک دیرے دیرے کھاتے 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 ایک دن مدی پردیش بڑھ جاتا ہے ہے نا ایک دن میں نہیں ہوتا جو لوگ ڈرنگ کرتے ہیں ایک دن میں کبھی نہیں ہوتا کیونکہ 60 ایمن لگایا اور لیور گیا کبھی ہوتا ہے ایسا وہ دیرے 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 کرتے کھیل بگڑ جاتا ہے تو جب دیرے دیرے کھیل بگڑ سکتا ہے تو دیرے دیرے کھیل بن بھی سکتا ہے بنتا ہی دیرے دیرے ہے little efforts every day ایسے کتنے سٹوڈنٹس ہیں جو یہ گلتی کرتے ہیں کہ پڑھتے تو بہوت ہیں ہاں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بلکل نہیں پڑھتے ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں ان کی جو پڑھتے تو بہوت ہیں لیکن لگتا نہیں کہ جتنا وہ پڑھتے ہیں اتنا پڑھتے ہیں کیا مطلب اس کا کہ مان لو اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے اگر وہ 8 سے 10 گھنٹے کی پڑھائی کر رہا ہے تو پڑھائی کرنے کے بعد میں یہ لگتا نہیں ہے کہ 8 سے 10 گھنٹے اس نے پڑھائے جو آؤٹکم دیکھنا چاہیے وہ دیکھتا نہیں ہے پڑھائی تو 8 سے 10 گھنٹے کی کیے لیکن لگ ایسا رائے کیا 8 سے 2 گھنٹے ہی پڑھے آؤٹکم کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ 2 گھنٹے بھی ٹھیک سے پڑھائی نہیں کیے تو کیا فائدہ پھر 8 سے 10 گھنٹے کی اتنی لنبی سٹڈی کرنے کا تو ایسا کیا کریں کہ اگر آپ 4 گھنٹے بھی پڑھائی کرو تو لگنا چاہیے کہ یہاں 4 گھنٹے ہم نے پڑھائی کیے ورنہ 10-12 گھنٹے آپ پڑھ لوں دکھانے کیلئے ہونا ہونا کچھ نہیں ہو اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں جیدہ پڑھو جیدہ پڑھو جیدہ پڑھو اگر جیدہ نمبر لانا ہے تو جیدہ پڑھنا پڑھے گا بلکل غلط ہے مت پڑھو جیدہ جیتنا بھی پڑھو اس کو صحیح سے پڑھو دیکھو کوئی بھی وہ ٹوپیک جو آپ نے پڑھا ہے اگر آپ اس ٹوپیک کو دوسروں کو پڑھا سکتے ہو سمجھا سکتے ہو یعنی کہ آپ نے اس ٹوپیک کو بیسٹ ویہ میں پڑھائے اب سوال یہ آتا ہے کہ یہی تمہیں چاہیے کہ ایسا کس طرح سے پڑھے کہ ہم دوسروں کو بھی پڑھا سکیں وہ بیسٹ طریقہ آخر ہے کیا دیکھو آپ کو یہ یاد کرو کہ لازٹ ٹائم آپ نے سب سے یادہ قوالیٹی سٹڈی کب کی تھی اور جب کی تھی تو کیوں کی تھی آپ نے کیا ریزن تھا اس کا کچھ نہ کچھ چیزیں توں گی جو آپ نے اوبزرگ کی ہوگی میں بتاتا ہوں کی کیا ریزن ہو سکتے ہیں پہلا ریزن تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹوپیک یا پھر وہ سبجیکٹ آپ کے انٹرس ایریا میں تھا سیکنڈ یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ ایک صحیح انوارمنٹ میں تھے یعنی کی شانت محول میں تیزا یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی ایمرجنسی تھی یعنی کی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ٹیسٹ یا پھر کسی ایکزام کی پرپریشن کر رہے ہو اور اس ٹائم تھوڑی ارجنٹ فیلنگ ہوتی ہے ایمرجنسی والی فیلنگ ہوتی ہے تو اس چکر میں آپ نے تھوڑی ایفیکٹیو سٹڈی کر لی تھی ایک یہ ریزن ہو سکتا ہے یا پھر فورت ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کا من لگ رہا تھا پڑھائی میں اور آپ میں سے میکزیمم کا ریزن شاید یہی ہوگا یا پھر ہم سیکنڈ والے کو بھی انکلوٹ کر سکتے ہیں کہ اس وقت محول جو تھا وہ بلکل صحیح تا پڑھائی کے لیے یعنی کی سب سے یادہ ایفیکٹیو سٹڈی آپ نے تب کی تھی جب آپ کا من لگ رہا تھا اب پھر سے یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ من کیوں لگ رہا تھا آج ہم تھوڑا ڈیپ میں چل رہے ہیں تو تھوڑا دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھنا اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ من کیوں لگتا ہے کیسے لگتا ہے کب لگتا ہے اور ہم اپنے من کو کیسے لگائیں دیکھو ایمرجنسی میں من لگے یا نہ لگے اس وقت تو ہمیں من لگا نہیں پڑتا ہم من لگا لیتے لیکن ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں نورمل ٹائم میں ہم من کیسے لگائیں پڑھائی میں دیکھو ایک تو من تب لگتا ہے جب انوارمنٹ بلکل صحیح ہو یعنی مان لوگ اگر گھر پر سب ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی ان کے ساتھ میں ٹی وی دیکھ رہے ہو تو آپ کا من کیوں کرے گا پڑھائی کرنے کو کیونکہ آپ کو تو مزا آ رہا ہے ٹی وی دیکھنے میں اور جب ایک طرف مزا آ رہا ہے ایک طرف درد ہے تو مائن تو definitely مزے کوئی چوز کرے گا تو جس وقت آپ کو مزا آ رہا ہے کسی کام کو کرنے میں تو اس وقت تو آپ کو اس کام کو چھوڑنے کا من نہیں کرے گا اور پڑھائی کرنے کا من تو بلکل بھی نہیں کرے گا اور وہیں دوسریوں اور اگر آپ نے گھر میں کسی کو پڑھتا ہو دیکھ لیا تو کہیں نہ کہیں آپ کے اندر سے یہ فیلنگ آئے گی کہ مجھے بھی پڑھ لینا چاہیے تو میرے اکورڈنگ انوارمنٹ کا تھوڑا بہت فرق تو پڑھتا ہے دوسرا یہ ہے کہ time کا بھی فرق پڑھتا ہے کہ آپ کب پڑھنے بیٹھ رہے ہو دنیا پر کے فالتو کے کام کر کے آگے ہیں اور جناب پھر پڑھنے بیٹھ رہے ہیں آپ کو اپنے اکورڈنگ یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا mind کس time پر سب سے یادا active ہوتا ہے اسی time پر آپ سب سے یادا quality study کر پاؤں گے اور یہ بات آپ کے علاوہ کسی کو اچھے سے پتا نہیں ہے کہ آپ کا mind کس time پر سب سے یادا active ہوتا ہے سب سے یادا fresh ہوتا ہے یعنی اس وقت آپ کو کتنا بھی مشکل کام کی ہونا وہ آپ easily کر سکتے ہو یہ بات صرف آپ کو بتا ہے تو وہی time آپ کو select کرنا ہے اور اسی time پر آپ کو پڑھنے بیٹھنا ہے تو یہ تھا دوسرا reason time کا اور تیسرا جن کا کبھی کبھی من لگتا ہے کیونکہ کچھ تو ایسے ہوں گے نا جن کا کبھی من ہی نہیں لگتا ہے اس لئے ہم بات کر رہے ہیں ان کی جن کا کبھی کبھی من لگتا ہے وہ اسی لئے لگتا ہے کیونکہ ان کو ان کی future کی چندہ ہے دیکھو ویسے تو چندہ چیتہ سامان ہوتی ہے لیکن اپنے بھوشے کے لئے کی گئی تھوڑی سی چندہ آپ کو آنے والی کئی ساری چندہوں سے بچا سکتی ہے اور جن کا کبھی کبھار من لگتا ہے وہ انہی کا لگتا ہے جو اپنی life سے سنتوشت نہیں ہے وہ نہیں رہنا چاہتے جیسے وہ ابھی ہیں انہیں ان کے حالاتوں سے نفرت ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ انہیں بعد میں پچھتا نہ پڑے یا پھر یہ کہنا پڑے کہ کاش یار اس ٹائم پر ایسا کر لیتا کاش بیسا کر لیتا وہ نہیں چاہتے کہ اس کاش کی جروت انہیں بھوش میں پڑے یہ جو ورڈس ہوتے ہیں کاش میں ایسا کر لیتا یہ ورڈس ہوتے ہیں لوزر کے جو winners ہوتے ہیں جو champions ہوتے ہیں وہ پہلے ہی سارے کام کر لیتے ہیں وہ پہلے ہی کر لیتے ہیں تاکہ result چاہے کچھ بھی ہو انہیں بعد میں یہ نہ کہنا پڑے گی کاش میں ایسا کر لیتا اس کے بعد میں result چاہے کچھ بھی ہو یہ نہ کہنا پڑے کہ کاش میں ایسا کر لیتا اندر ہی اندر یہ regret نہیں ہونا چاہیے بات میں کہ آر مزہ نہیں آرہ لائک میں کچھ نے کچھ میسیگ ہے کاش پہلے تھوڑی محنت کر لیتا تو آج کچھ اور ہی ہوتا اور اسی چیز کو جو لوگ پہلے سے سمجھ لیتے ہیں انہی کا من لگتا ہے بس یہی secret ہے اور کوئی secret نہیں ہے تو میں آپ کو simply بتا دیتا ہوں کہ اس ورڈی میں ہم نے کیا بات کیے قولیٹی سٹیڈی تب ہوتی ہے جب آپ کا من لگ رہا ہوتا ہے پڑھائی میں ٹھیک ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ من کیسے لگتا ہے اور ہمیں کیسے لگانا ہے تو من لگتا ہے پہلا تب جب environment صحیح ہو دوسرا جب time صحیح ہو یعنی آپ کا mind بلکل active ہو یہ آپ کو بتا ہے کہ آپ کا mind سب سے زیادہ active کب ہوتا ہے وہ رات میں بھی ہو سکتا ہے دن میں بھی ہو سکتا ہے اور تیسرا یہ کہ انہی کا من لگتا ہے جن کو اپنی future کی چنتا ہو یا پھر یہ کہیں کہ وہ جو پہلے سے اپنی future کو imagine کر لیتے ہیں